وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ امران خان کسی حکومتی کمیٹی سے نہیں بلکہ وہاں بات کریں گے جہاں بات بنتی ہے انہوں نے کہا کہ لانگ مارش کا مقصد الیکشن کی تاریخ لینا ہے اور معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کپتان میرے لیڈر ہیں جو کہیں گے میں وہ کروں گا نون لگی ارکان بحال بھی ہو جائیں تو ہماری حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے چودری پرویز الہی دنیا نیوز کے پروگرام نکتہ نظر میں باتشیت کر رہے تھے میری شروع شروع میں ملاقات ہوئی باجبا صاحب سے باجبا صاحب نہیں مان رہے تھے بھائیو صاحب کہہ رہے تھے یار چوہی صاحب آپ کیوں لڑتے ہیں نوازی صاحب بڑا اچھا آدمی ہے یہ ہے وہ ہے میں نے کہا جی آج کیا طریق ہے اور دو مہینے بعد آپ دیکھنا آپ نے کچھ نہیں کرنا جو کچھ ہونا ہے اسی سے ہونا ہے کہتے ہیں تو اسی نجومی ہو میں کہا جی نہیں میں نے اللہ دے بروسہ ہے تے شریفان وہ جناس ہی جاننے ہیں شاید کو جاندہ ہوئے اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب لانگ مارچ لوجیکل اینڈ تک جائے گا وہاں تک ریڈ زون کا انہوں نے کہہ یہ کہ جو اس پریمیم کورڈ نے کہا ہے ہم نے ریڈ زون میں نہیں جانا ہوں نہیں جائیں گے اور ایکسپریس وے کو انہوں نے لکھ کر دیا جی ہمیں یہ دے دیں جہاں فضل الرمان صاحب نے درنا کیا تھا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ پاؤسٹیف نظر آئے گی ملک کے حق میں بہتر نظر آئے گی جمہوریت کے والے سے بہتر نظر آئے گی اور معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے جس سے ہو رہی ہے جسے انہوں نے بھی کی ہے جس کے بعد انہوں نے بھی وہیں رجوع کرنا ہے جسے گال مکڑی ہے نا اتھے گال ہو رہے اب یہ ہوا کہ آپ اس کو ایک رسمی کاروائی سمجھ رہے ہیں اس کمیٹی کو نہیں وہ میں نے اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا جاتا جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی اس سے کوئی تعلق ہے حالات کا جو آنے والے ہیں شامی صاحب آپ نے ایسا سوال کیا کہ جیسے بالکل بندہ چوچا نہیں ہوتا